اسلام علیکم میرے پیارے پیارے یوٹیوبرز فیملی فرنڈز کیسے ہیں آپ سب ہم سب ماشاء اللہ سے دوبائی پہنچ گئے ہیں الحمدللہ اور یہ وہ رینٹل اپارٹمنٹ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ میرے بھائی نے ہی رینٹ کروایا ہوا ہے یہ کیچن ہے اس کا یہ میرے بھائی کے بچے سو رہے تھے یہ ٹوائلٹ تھا اور یہ ہمارا بیڈ روم ہے ٹو بیڈ روم اپارٹمنٹ ہے اس میں میں اور میرا دوسرا بھائی رہے ہیں ابراہیم کو میاں سے لا رہے ہیں اس کا کوٹ ہم لے کے آئے تھے یہ ٹریولنگ کوٹ ہے اور اس کے بلینکٹ اور یہ ساری چیزیں ہم لے کے آئے تھے تاکہ یہ اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو بے چینی نہ ہو یہ کمفورٹ لیویل اس کا وہی برقرار ہے جو گھر میں ہے یہ سنگل بیٹ تھے یہاں پہ لگ لگ اور یہ ویو ہے دوبائی کا یہ جو میرا بیچ کے ساتھ ہی اپارٹمنٹ ہیں ایسا ہی نام تھا ان کا جمیرا اپارٹمنٹ سمتھیں موون پیک ریسٹرین کے ساتھ ہیں بہت زبدس اپارٹمنٹ تھے اور ویو تو بہت ہی پیار تھا سمندر بھی نظر آ رہا ہے اور ساری بیلڈنگز نظر آ رہی ہیں بہت اچھا ویو تھا نائنٹین فلور تھا جس پہ ہم رہ رہے تھے اور میرے بھائی کا اپارٹمنٹ ساتھ میں ہی ہے تو اس کا ویو بھی میں آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ یہ مورننگ کا ٹائم ہے اور ہم لوگ آ گئے تھے گیلری میں ذرا انجوائے کرنے کے لئے کیونکہ رات کو پہنچے تھے تو صحیح سے بھار دیکھ نہیں سکے تھے اب یہ مورننگ ٹائم تھا تو ہم گیلری میں آ گئے وہاں سے ویو انجوائے کر رہے تھے ہم دوبائی کا ابراہیم کے لئے میں ناشتہ لے کر آئی بھی تھی میں نے کہا تھوڑا بہتی کچھ کھا لے کیونکہ ہاں کچن میں چیزیں نہیں تھیں تو جو بھی میرے پاس چیزیں تھیں ویلیبل بسکٹس وغیرہ وہ لے کر آئی تھی میں تو میں اور میرا بھائی اپنی فیملی کے ساتھ یہاں اسٹیک کر رہے تھے یعنی ہم تین لوگ ہیں اور میرے بھائی کے تین بچے ہیں تو پانچ وہ لوگ تھے اور تین ہم ٹو روم اپارٹمنٹ تھا ہم تو یہاں ناشتہ کرتے تھے پھر چلے جاتے تھے اپنے بھائی کے اپارٹمنٹ میں میرا سب سے چھوٹا بھائی جو ہے وہ دوبائی میں رہتا ہے تو اس کے بھلانے بھی ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں تو یہ میرے دو بھائی ہیں ایک دوبائی میں رہتا ہے اور ایک نوروے میں جو نوروے میں رہتا ہے وہ میرے ساتھ ہی اس اپارٹمنٹ میں سٹیک کر رہا تھا اپنی فیملی کے ساتھ ہم دونوں یورپین یہاں رہ رہے تھے میں کھا کھا رہے ہو کھا کھا رہا ہاں یہ رہن دوبائی کو انجوائے کر رہے ہیں دوبائی کا بھی نہیں دیکھا رہن صاحب کیلری میں بیٹھے ہیں تو یہ جو اپارٹمنٹ ہے یہ میرے بھائی کا ہے یہ انٹرنس ہے دو بیڈروم اپارٹمنٹ ہے یہ سٹنگ ہے ڈائننگ ایریا ہے یہ ایک بیڈروم ہے یہ اس کی بیلکنی ہے بیلکنی سے وہی اوچی اوچی بلڈن کی نظر آتی ہیں جو دوبائی کا یہ خاصہ ہے دوبائی میں صرف اوچی اوچی بلڈن کی نظر آئیں گے آپ کو بہت پیاری جو اس کے سب سے زیادہ اٹریکشن ہے اور نیچے پانی تھا بہت پیارا اور اس میں بوٹس بھی کھڑی ہوئی تھی رائٹس دیتے ہیں بوٹس کی یہ ایک گیلری ہے میرے بھائی کی یہ والی ہے اور یہ کچن نظر آ رہا ہے یہ سٹنگ ایریا ہے برائن بہت تھک گیا تھا اس لئے تھوڑا سا موڈی ہو رہا تھا میرے بھائی کے بچے بھی تھک گئے سب بیٹھے ہوئے تھے تھکن اتار رہے تھے سوگا سوگا یہ سٹنگ ہے سٹنگ ابو اور ٹی وی دیکھ رہے ہیں ریٹھے ہوئے یہ جو جاتنی انجری ہے یہ چائے بن رہی ہے کڑی کی سٹیل میں ہمارے پاس برتن کام ہیں مقابلہ سکتے ہیں اور یہ روگت میں تو بلوگ میں دیکھتی ان کے پاس ہوگا تھا کمپنی کے دائی میں نے وہ پیئے لبان پیئے میں نے بہت پیار مذرگا لگتا ہے میں ابھی دیکھتے ہیں دگیاں لگتا ہے لڑسی میں لڑسی کڑی تھی کہ مجھے بہت مزے کی لگی یہ نمکین لسی ہے جیسے یورپ میں بھی ملتا ہے آئرن ٹائپ کا ریسی تھی مزے کی تھی نمکین لسی ہوتی ہے بس تھوڑا سا نمک زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے کوشش کریں کہ پانی میں لالیں اس میں لبن نام ہے انڈیٹ پرسنٹ پیور کاؤں میں لکھا ہوتا تو یہ مارننگ تھی سیکنڈ روم تھا میرے بھائی کا ابراہیم صاحب اور ان کے اببو تو جو آگے لیڑ گئے یہ دیکھیں اس کا بیو کی تچ جاتا ہے ابراہیم بہت تھک گیا تھا اس لیے وہ اپنے اببو کے ساتھ ہیاں پر ریسٹ کر رہا تھا تو ہماری کوشش دیس کو دوبارہ سلا دیں تاکہ وہ جائے فریش بیڈروم سے نظر آ رہا تھا وہ ہی اونچی بیلدنگ ہے جو جہاں نظر آ رہی ہیں وہ ہی ہیں پتہ نہیں پچیس پچیس تیس تیس کی منزلیں ہیں بہت اوچی بیلدنگز پر آئی ہوئی تھی یہاں ریلیکس کر رہے تھے ہم نے ناشتہ کیا نان میری بھابی نے تل لیا تھے اوملٹ بنا لیا تھا تو پس وہ انجوائے کیا اور گھر والوں سے باتیں کی کافی ساتھ ہم باہر نکلے دوپ بہت اچھی نکلی ہوئی تھی سردی بلکل نہیں تھی میرے بھائی نے یاگ بک کر آیا تھا تو آج ہم نے سمندر کی سیر کرنی تھی ہم پہنچ گئے تھے دوبائی مرینہ یہاں سے یارٹ ہم نے لینا تھا لیکن ہمیں ٹیکسی والے نے غلط جگہ پر اتار دیا کہ ہمیں جو لوکیشن پتا تھی تو وہ ہم نے بتا دی تھی ٹیکسی والے نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے یہاں اتارا تو پتہ چلا یہ وہ جگہ نہیں تھی ہم سب یہاں پھرتے رہے پھر ہم نے دوبارہ سے جلدی سے ٹیکسی بک کر آئی تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہاں انہیں راستہ پتا ہے تو پھر اس میں بیٹھ گئے ہم لوگ اتنا چھوٹا سا دوبائی ہے لیکن راستہ ہی نہیں پتا تھا ٹیکسی والوں کو اتنی ہی آ رہی تھی ہمیں بہت ساف سترا یہ رہا تھا میری امی کو یہ بہت پسند آ رہا تھا یہاں پہ ونڈوز کلین ہو رہی تھی تو ہمیں کہیں دی بھئی ایسا ہونے چاہیے پاکستان میں بھی ایسے کلین ہونی چاہیے تو ہم سب یہیں بھٹک رہے تھے ابھی راستے میں اور کانٹیکٹ کر رہے تھے یارٹ والے سے تو پھر اس نے گائٹ کیا ہمیں اور اس طرح سے ہم یارٹ پہ پہنچے بہت زبدس موسم تھا اور فیملی کے ساتھ انجوائے کرنے میں بہت مزا آ رہا تھا نہ سردی تھی نہ گرمی تھی اور بچے سب انجوائے کر رہے تھے ماشاءاللہ سے توبہ یہاں ہماری نکلپ یہاں ہمارا یارٹ پوک ہے اب وہاں پہ فیملی پکس لے لیں گے یہ ہمارا ڈرائیور لگ رہا ہے میرے خیلی یہ یارٹ تھا یہ بک کر آیا ہوا تھا میرے بھائی نے یہ مشہور دوبائی کی لینڈمارکس دکھائے گا ہمیں برجل عرب برجل خلیفہ اور دوسری جو بلدنگز ہیں اٹلانٹا پتہ نہیں کیا ٹاپ فلور پہ جا کر بیٹھ گئے تھے اور ابراہیم بہت خوش تھا اپنے کزنز کے ساتھ انجوائے کر رہا تھا موسم بھی بہت اچھا تھا یہ آج سٹارٹ ہو گیا تھا اور ہم دوبائی کی جو وہ اچھی اچھی بلدنگز ہیں ان کو پیچھے چھوڑائے تھے دور سے ایسا لگ رہا تھا جیسے بس گتے کی مارتے کھڑی مئی ہیں ایک جیسی بلدنگز بالکل موسیقی 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 ہم پہنچ کے تھے اٹلانٹس ہوتل ہے دو ایکہ فائف سٹار تو یہ یارڈ مختلف لینڈ مارکس دکھاتا ہے اٹلانٹس ہوتل پہ لے کے گئے اس سے پہلے بھی ایک دو مشہور بلڈنگز دکھائیں برجل عرب دکھایا تو اس طرح سے کافی چیزیں اس نے گھما دی ہمیں چیزیں اس نے گھما دی ہمارکس دکھائیں یہ یارڈ کے علماری بھی ہے یہ بیٹ روم ہے یارڈ میں اوپر کھلا ہوا ہے یہ ٹوائلٹ ہے اس کے ہرس اوپر جا رہی ہے ٹوائلٹ پہ سب موجود ہے یارڈ پہ ساف سترا کلین بس یہ ہماری جرنی تھی ٹین گھنٹے کی اس کے اوپر چائے کافی وغیر آپ کو ملتی ہے واقعی چیزیں آپ خود لے کر آئیں کھانے پینے کی چپس بسکیس یا کھانا پیزا جو آپ لانا چاہیں لا سکتے ہیں یہ باپ بیٹا یہاں پہ ارام کر رہے تھے یہ ایک بڑا بیٹ تھا یہاں پہ بی سی آر لیمپ ٹی وی ہر چیز تھی اگر کوئی نیچے رہنا چاہیے دو بیٹ بھی تھے نیچے اور اس سٹیرز اوپر جا رہی تھی یہ کافی ایریا تھا سارا جو نیچے بیٹنا چاہے اور پھر یہی سے سٹیرز اوپر جاتی تھی hope you like it اللہ حافظ موسیقی موسیقی